اسلام علیکم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم ملعون سلمان رشدی کی انتہائی متنازع کتاب اور اس کی تاریخ اور تاریخ کے بعد اس کتاب کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ملعون سلمان رشدی کے ساتھ اس پر ایک سہر حاصل گفتگو کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ برطانوی ہندوستانی نزات ملعون سلمان رشدی پر جمعہ گیارہ گست کو امریکہ میں چاکو سے حملہ ہوا جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے رشدی پر یہ حملہ ایران کے روحانی لیڈر آیتاللہ خمینی کی جانب سے قتل کے فتحے کے 33 برس بات ہوا ناظرین یہ چودہ فروری 1989 منگل کا دن تھا جب ایران کے سپریم لیڈر آیتاللہ خمینی نے بھارتی نزات برطانوی ملعون مصنف سلمان رشدی کو ان کی کتاب شیطانی آیات لکھنے پر انہیں قتل کر دینے کا فتحہ دیا تھا خمینی کا یہ کہنا تھا کہ رشدی نے اپنے اس ناول میں مذہب اسلام کی توہین کی اپنے فتحے میں آیتاللہ خمینی نے دنیا بھر کے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اس کتاب کے مصنف اور ناشرین کو جلد اس جلد قتل کر دیں تاکہ پھر کوئی بھی اسلام کی مقدس اقدار کو ٹھیس پہنچانے کی جورت نہ کریں آیتاللہ خمینی اس وقت 89 برس کے تھے اور اس فتحے کے بعد وہ محض چار مہینے ہی زندہ رہے اپنے فتحے میں انہوں نے یہ بھی کہا اگر کوئی شخص سلمان رشدی کی موت کی سزا پر عمل درامت کرتے ہوئے خود بھی مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہوگا اور جنت میں جائیں گا سلمان رشدی کی جان لینے کے لیے دو اشاریہ آٹھ میلین ڈالر کی رقم کے انعام کا بھی اعلان کیا گیا آیتاللہ خمینی کی طرف سے سلمان رشدی کے خلاف فتحہ دیے جانے کے بعد برطانوی حکومت نے ملعون سلمان رشدی کی حفاظت کی ذمہ داری پولیس کو سوم دی وہ قریب تیرہ برس تک وہ جوزف انٹون کی فرضی نام سے مختلف سیف ہاؤسز یا محفوظ مقامات پر منتقل ہوتے رہے پہلے چھ ماہ کے دوران تو چھپن مرتبہ ان کے ٹھکانے بدلے گئے ملعون رشدی کی مشکلات اس وقت اور بھی بڑھ گئیں جب ان کے امریکی ناول نکار اہلیہ ماریان ونگز سے ان کی الہدگی ہو گئی شیطانی آیات انہی کو منصوب کی گئی تھی ملعون رشدی نے دوہزار بارہ میں اپنی سرگزش میں اپنی ڈائری میں درج یاد کا ذکر کیا میں بندہ ہوا ہوں اور جیل میں ہوں انہوں نے مزید لکھا میں بول بھی نہیں سکتا میں ایک پارک میں اپنے بیٹے کے ساتھ فتبال کو کک مکرنا چاہتا ہوں عام معمول کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جو کہ میرا نامکمل خواب ملعون سلمان رشدی کی کتاب شیطانی آیات پبلشل وائکنگ پینگوئنگ کی طرف سے ستمبر انیس سو اٹھاسی میں شائع کی گئی اکتوبر انیس سو اٹھاسی میں اس کتاب کے بھارتی وزیراعظم راجیف گاندی نے اس کتاب میں بھارت میں فروخت پر پابندی لگا دی اس کے علاوہ دنیا کے قریب بیس دیگر ملکوں نے بھی اس کتاب پر پابندی آئیت کی جنوری انیس سو نواسی میں برطانیہ کے شمالی شہر پریٹ فورڈ میں مسلمان نے کھلے آم اس کتاب کی کاب کیا نظریاتش کی اس کے قریب ایک ماہ بعد ہزاروں پاکستانیوں نے دار الحکومت اسلام آباد میں امریکی انفارمیشن سینٹر پر حملہ کیا مظاہرین ملعون سلمان رشنی کو پانسی دینے کا مطالبہ کر رہے تھے پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں پانچ مظاہرین شہید ہو گئے خمینی کے فتوے نے مغربی دنیا میں خوف و حراف پیدا کر دیا شہورپ میں استجاجی مظاہرے ہوئے اور لندن اور تہران کے سفارتی تعلقات قریب بیس عرص تک منقطع لے ملعون رشنی نے انیس سو نووے میں اپنے ایک مضمون ان گود فیت میں اپنا نکتہ نظر واضح کرنے کی کوشش کی مگر یہ چیز بہت سے مسلمانوں کے لئے تسلیق کا باعث نہ بن سکی ملعون رشنی نے انیس سو اکانوے میں باتدریج عوامی زندگی کی طرف واپس آنے کی کوشش شروع کر دی لیکن ان کے جپانی مترجم کو اسی برس کی آخر میں قتل کر دیا گیا ان کے اطالوے مترجم بھی کچھ دنوں کے بعد چاکو حملے کا نشانہ بنے جبکہ ناروے کے پبلشر دو برس بعد گولی کا نشانہ بنے حالانکہ یہ بات کبھی واضح نہیں ہوئی کہ آیا یہ حملے خمینی کی فتوے کی وجہ سے تھی یا اس کی وجہ کچھ اور تھی انیس سو ترانوے میں مسلمان مظاہرین نے وسطی ترک شہر سیواز کے ایک ہوتل کو نظر آتش کر دیا کیونکہ وہاں عزیز نصیم موجود تھے جو سلمان رشنی کے اس ناول کا ترکی میں ترجمہ کرنا چاہتے تھے عزیز نصیم تو وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے مگر سینتی سفرات اس حملے میں مارے گئے انیس سو اٹھانوے میں تاہم ایران کے اصلاحات پسند صدر محمد خاتمی نے برطانیہ کو یقین دہانی کرائی کہ وہ ایران اب اس فتوے پہ عمل نہیں کرے گا تاہم خمینی کے پاسے پسے روح آیت اللہ علی خامنائی نے دو ہزار پانچ عیسویں میں کہا وہ اب بھی یہی یقین رکھتے ہیں کہ سلمان رشنی ملون ایک مرتد ہیں اور اسلام کی روح سے ان کا قتل جائز ہے اب تقریباً 20-30 سال بعد آیت اللہ خامنائی کے فتوے پر عمل ہوتا ہوا نظر آیا جب نیو یارک کے ایک شہر میں ایک انسٹیوٹ کے لیکچر کے دوران ایک ایرانی نزاد ماتر نے چاکو کا حملہ کر کے ملون سلمان رشنی کو شدید زخمی کر دی آخری اطلاعات آنے تک ملون سلمان رشنی کے نپاک جسم سے اس کی نپاک روح ابھی تک پرواز نہیں کی اور انہیں وینٹی لیٹر سے ہٹایا گیا ہے لیکن چاکو کا زخم گہرا ہے اور ان کی زندگی میں بکیہ زندگی میں یہ چاکو کا زخم اس کی زندگی کو موت سے بطر بناتا ہے حضرین اس مختصر سے ویڈیو میں میں نے آپ کو تاریخ سے ملون سلمان رشنی کی ملون لئین کتاب لکھنے کے بعد تک کیسے لے کر اب تک کی زندگی کا ایک مختصر خاکہ پیش کیا جس کا مختصر خاکہ یہ بیان کرتا ہے کہ ملون کی ملون سوچ کے جواب میں اس کی یہ تیس سالہ زندگی موت سے بھی بطر گزری ہر دم ایک خوف کا سایہ اس کے ارد گرد رہا ہے ہر دم ایک نا نظر آنے والا قاتل اس کے ارد گرد گھونتا رہا ہے اس کی زندگی بطرین زندگی رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے اوپر زبان درازی کرنے والوں کی زندگی کتنی تنگ کر دیتا ہے وہ سلمان رشتے کی زندگی سے اندازہ ہوتا ہے